السلام علیکم میڈیر فرینڈز کیسے آپ لوگ امیر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب میرا ونٹر ویجی ٹیبل فیلڈ اور اس میں میں نے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ویجی ٹیبلز گرو کروائی ہوئی ہیں تو آج ہم ہارویسٹ کرنے والے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس ریڈشز کی یعنی مولیوں کی مختلف اقسام ان کا آج ہم ہارویسٹ کریں گے ڈیر فرینڈز تو سب سے پہلے ہم جس ریڈش کی ٹائپ کی ہارویسٹ کریں گے اس کے جو لیف ہیں یہ پالک کی طرح بڑے سمودھ سے ہیں یہ جو ورائٹی ہے یہ پالک کی طرح اس کے لمبے لمبے سے اور ہنوار چمکدار پتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ہارویسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ یہ والی جو ریڈش ہے اس کی میں ہارویسٹ کرتا ہوں عام مولی کے پتے جو ہیں وہ ذرا کھردرے ہوتے ہیں لیکن اس کے ہموار ہیں اور یہ میں آپ کے سامنے زمین سے نکالتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کا سائز بھی ذرا کم ہوتا ہے عام مولی کی نسبت وائٹ کلر میں ہے لیکن یہ لمبائی میں چھوٹی ہوتی ہے یہ میں ایک اور جو ہے وہ نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی یہ موٹیاں ہیں موٹی ہیں لیکن سائز میں چھوٹی ہیں یہ عام مولیوں کی جو اگلی قسم ہے میرے پاس اس کے پتے اس طرح سے یہ کٹ والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سطح بھی اتنی چمکدار نہیں ہے اور تھوڑے خردرے ہیں یہ لمبے والی مولیاں ہیں یہاں سے میں اس کو ایک مولی کو کھارتا ہوں یہ دیکھیں اس کی لمبائی زیادہ ہے یہ ایک اور کھارتے ہیں جی اسی ٹائپ کی جو وائٹ ہیں لیکن لمبی ہیں دیئر فرنڈز ریڈشز کی جو نیکسٹ ورائٹی ہے اس کے پتے بہت چوڑے ہوتے ہیں اور یہ ڈارک گرین کلر کے ہوتے ہیں کافی لمبے پتے ہیں لیکن جتنی اس کے پتوں کی گروت زیادہ ہے مولی کا سائز اتنا ہی چھوٹا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ وارٹر میلن ریڈش یا ریڈ میٹ بھی ہم اس کو بولتے ہیں تو یہ میں اس کی ہر ویسٹنگ کرتا ہوں یہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے یہ دیکھیں اوپر سے یہ اس کی ٹاپ جو ہے گرین ہوتی ہے اور نیچے سے تھوڑی وائٹش ہوتی ہے اور اندر سے جب اس کو کٹیں تو پھر جو ہے یہ ریڈش کلر کی ہوتی ہے ریڈ کلر کی ہوتی ہے یہ فرنڈز اس سے نیکسٹ وارٹی جو ہے ریڈش کی اس کو ہم ریڈش الوینوں کہتے ہیں یہ وائٹ کلر میں ہوتی ہے اور گول ہوتی ہے یا تھوڑی سی جو ہے اوبل ہے تو یہ میں آپ کے سامنے یہ اکھارتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت شارٹ سائز کی ہوتی ہے اور اندر سے بھی وائٹ ہے باہر سے بھی یہ وائٹ ہوتی ہے ریڈش الوینوں ریڈش کی نیکسٹ ورائٹی جیسے میں آپ کو انٹروڈیوز کروانے والا ہوں یہ ریڈ کلر میں اویلیبل ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر میں اویلیبل ہے یہ رونڈ ہوتی ہے اور اوبل بھی اس میں کچھ ورائٹیز ہوتی ہیں وہ بھی میرے پاس ہے تو یہ میں اس کو جو ہے اوپر سے پکڑ کے تو ہر ویسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ شلجم کی طرح ہے لیکن شلجم جو ہے وہ پرپل ہوتا ہے یہ ریڈ کلر میں ہے اور اندر سے بھی یہ وائٹ کلر میں ہوگی یہ ریڈش جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر میں اور لمبی سی اس کو ہم فرنچ بریک فارسٹ ریڈش کہتے ہیں یہ اندر سے وائٹ ہوتی ہے اس کی جو بیس ہے یہ بھی وائٹ کلر میں ہوتی ہے اور باہر سے جو ہے یہ ریڈ ہوتی ہے اور ذرا لمبی والی ہوتی ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں فرنچ بریک فارسٹ یہ میں نے ہارویسٹ کی ہیں آپ کے سامنے پاس مولی کی ایک اور کسپ ہے جس کے پتے جو ہے چکندر جیسے ہوتے ہیں ریڈ ریڈش ہے یہ بھی لمبے والی ہے لیکن اس کی بیس جو ہے وہ فرنچ بریک فارسٹ کی طرح وائٹ نہیں ہے نہ براد ہے بلکہ یہ ٹیپرنگ ہے لمبے والی ہے پھر پاس ایک اور ریڈ ورائٹی ہے جو وہ اوبل شیپ کی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں اس کے بیزوی سی شکل جو ہے وہ ہوتی ہے یہ اس طرح سے شلجم کی طرح گول نہیں ہوتی ریڈش کی میرے پاس کچھ اور ورائٹیز بھی ہیں جیسے یہ ریڈش ہے بلیک سپینش راؤنڈ اسٹریلین ریڈش ہے اس میں اس کی بیس جو ہے وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے میں آپ کو یہ چیک کرواتا ہوں اس کو میں ہارویسٹ کرتا ہوں ایک کو تو یہ دیکھیں یہ سرفس سے مکمل طور پر بلیک ہے چاروں طرف سے اس کو میں کٹ کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو روٹ ویجی ٹیبلز اہم طور پر جیسے گاجر ہے شلجم ہے مولی ہے اس کو ہم زمین پہ ہی لگاتے ہیں ڈائریکٹ سیڈ سے اگاتے ہیں لیکن اس سال میں نے یہ ایکسپیرمنٹ ساتھ میں ایک یہ بھی کیا تھا کہ ان تمام ریڈشز کی جو ورائٹیز ہیں اور ٹرنپس ان کو میں نے گملوں میں بھی لگایا تو یہ جو نیکسٹ ورائٹی جسے آپ کو انٹرڈیوز کرواتا ہوں میں یہ ریڈشز لیٹا ہے گولڈن کلر میں یہ ریڈش ہوتی ہے سرفس پہ یہ میں ہارویسٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سرفس پہ گولڈن کلر میں ہے کارڈ کیس کے اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوسرے والی بھی میں یہ ہارویسٹ کرتا ہوں تو یہ ہے ریڈش زلیٹا تو یہ جو لاسٹ ورائٹی آپ کو میں دکھانے والا ہوں ریڈش کی جو میرے پاس گملوں میں یہ لگی ہوئی ہے تو یہ ہے جناب ریڈش وائلہ یعنی پرپل کلر میں یہ ریڈش ہے اور جس طرح سے ریڈ مولی ہوتی ہے چھوٹے سائز میں تو یہ بھی چھوٹے سائز میں ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ پرپل ہے آسانی سے گملوں میں یہ اگ گئی ہے اور سیڈ لنک کے ذریعے اس کو میں نے اگایا ہے پہلے پنیری تیار کی تھی اور اس کے بعد ان کو میں نے گملوں میں لگا دیا یہ جو ساری ریڈشز کی وائلہ میں نے ہارویسٹ کی ہیں ان کو میں واش کرتا ہوں واش کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں لیو ساتھ ساتھ میں ریموو کرتا جاتا ہوں دیار فرینڈز ویلکم بیک آج کی ہارویسٹ آپ کے یہ سامنے ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ریڈشز تو اب میں ان کو کاٹ کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو جناب یہ ریڈش ہے جو شلجم کی طرح جس کی لکھ ہوتی ہے اوپر سے ریڈ ہے تو اس کو میں کاٹ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی باہر سے ریڈ ہے اور اندر سے بلکل وائٹ ہے اس کے بعد یہ ریڈش وائلہ ہے باہر سے یہ وائٹ کلر کی ہے جیسے یہ پہلے ہم نے یہ ریڈ والی کاٹھی ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا کلر دیکھیں یہ پرپلش ہے تو اس کو اگر ہم کاٹیں تو یہ اندر سے وائٹ ہے باہر سے پرپل ہے اندر سے وائٹ ہے اس کے بعد یہ ریڈ والی ہے جو اوول شیپ میں ہے یہ بھی اندر سے وائٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اور یہ لانگ ہے یہ باہر سے ریڈ ہے اندر سے یہ بھی وائٹ ہوتی ہے فرنچ بریک فاسٹ کی طرح ہے لیکن اس کی بیس جو ہے یہ ریڈ ہوتی ہے یونی فارم کلر ہے اس کا فرنچ بریک فاسٹ اس کے ساتھ یہ پڑی ہے اور اس کی بیس وائٹ ہوتی ہے اور اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہوتا ہے باہر سے اگر ہم اس کو یوں کٹ کے دیکھیں تو اندر سے یہ بھی وائٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے وائٹ ہوتی ہے یہ بھی اسے نیسٹ یہ جس کو ہم ریڈ میٹ یا وارٹر میلن ریڈش کہتے ہیں یہ اوپر سے گرینش ہے نیچے سے یہ وائٹ ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو کٹ کر دیکھیں تو یہ اندر سے ریڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست کلر ہے اس کا می فیوریٹ ریڈش ایک اور میں کٹ کے آپ کچھ کھاتا ہوں یہ دیکھیں بڑا زبردست اس کا ذائقہ ہوتا ہے شلکیں اتار کے کھانے تو اور زیادہ مزے کی لگتی ہے اس کے بعد یہ بلیک ریڈش ہے جو پیورلی بلیک آپ کو نظر آ رہی ہے واش کرنے کے بعد اس کو اگر ہم کٹیں تو یہ اندر سے پیور وائٹ ہے باہر سے بلیک ہے بلکل اور اندر سے پیور وائٹ ہے اس کے بعد یہ ریڈش زیلیٹا ہے اور اس میں ریڈش زیلیٹا میں یہ باہر سے ییلو کلر کی یا گولڈن کلر کی ہے لیکن اندر سے یہ وائٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر ہے باہر سے یہ ییلو ہے ایک ریڈش البینو بھی ہے جو چھوٹے والی ہے اوول شیپ میں یہ اندر سے وائٹ ہوتی ہے باہر سے لائٹ گرین اور وائٹ کا کمبینیشن ہے اس اس کے بعد یہ انٹرمیڈیٹ سائز ہوتا ہے اس کا اوول سے تھوڑا لمبی ہے تو یہ ریڈش البینو ہے یہ بھی لیکن اس کی لمبائی تھوڑی لمبی زیادہ ہوتی ہے یہ باہر اور اندر دونوں سے وائٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ناربل جو ریڈش ہیں لمبے والی جو مولیاں ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ باہر اور اندر دونوں سے یہ وائٹ ہوتی ہیں تو یہ آج کی جناب میری اپڈیٹ ہے ہارویسٹ کی اور بہت ساری ریڈش جو عام طور پر زمین پر لگائی جاتی ہیں وہ میں گملوں میں بھی لگائی ہوئی ہیں وہاں سے بھی یہ ہرویسٹ کر کے آپ کو دکھائی ہیں تو گارڈنگ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس زمین نہیں ہے ہمارے پاس سہن نہیں ہے تو بھئی آپ پاس شاتو ہے چھوٹے چھوٹے پارس میں آپ جو گرو کروا سکتے ہیں شاپر ہیں جو ہیں ان میں بھی آپ گرو کروا سکتے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہیلڈی گارڈنگ کے ساتھ زندگی بسر کریں ہیلڈی ویجی ٹیبلز کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ